اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاک لین باکستان میں ہوں آپ کے ساتھ علیشہ اند چودری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کیمپس میں کون کون سی ویکنسیز آئی ہیں ان کے اوپر آپ کس طرح پلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ کتنی ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی جوبز کی اپ ڈیٹ آپ کو جلدہ جل مل جائے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں اگر بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف پنجاب نے تقریبا 388 پوسٹ جو ہیں وہ آناؤنس کی ہیں جن کی برتیوں کا آغاز ہو چکا ہے اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اپلائی کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں سے مل جائے گا اس کے علاوہ جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ اگست ہے پندرہ اگست تک جو ہے آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو نمبر آف پوسٹ ہے وہ 388 ہے اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کو پہلے چیک کرتے پھر اس کو جو ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دپارٹمنٹ آف پولٹیکل سائنس میں ہے انسیٹیٹ آف زولوجی میں ہے کالیج آف کومرس میں ہے اسی طرح دپارٹمنٹ آف کومرس میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ساست ان کا جو بیسک پیسکیل ہے وہ 21 ہے وہ اوپر منشن کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تمام تر جو جیسے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے تمام یہ والی جو پوسٹ ہے ان کو آپ ون بائی ون ریڈ کر سکتے ہیں ان کو جو ہے اچھی طرح آپ ریڈ کرنے کے بعد ان کے لیے اگر ہم کوالیفکیشن کی بات کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس تھی پروفیسر کی جو یہ وکینسز تھی پروفیسر کی ان وکینسز کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں اسسسٹن پروفیسر کی ان کا بیسک پیسکیل جو ہے وہ 20 ہے اور اس میں کون کون سے دپارٹمنٹ میں جو برتیاں ہو رہی ہیں وہ یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں ون بائی ون اگر ہم ان کو ریڈ کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی چلی جائے گی اسی لیے جو ہے آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسسسٹن پروفیسر انیس میں سکیل کی جو ہے یہاں پہ وکینسز انہوں نے اناؤنس کی ہیں اس کے بعد یہاں پہ اور جو وکینسز آتی ہیں ان کی اگر یہ ابھی اسسسٹن پروفیسر انیس میں سکیل کی چل رہی ہے اس کے بعد سینئر جو ریسرچ آفیسر ہے اس کی جو وکینسز ہیں پروفیسر کی اس کی بھی انیس میں سکیل کی جو ہے چار ویکنسیز ہیں اس کے بعد لیکچرار کی جو ویکنسیز ہیں بیسک سکیل ان کا جو ہے اٹھارہ ہیں اس کے اندر جو ٹوٹل پوست ہیں کون کون سے ڈپارڈمنٹ میں کتنی پوست ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کو آپ اچھی طرح ریڈ کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں مینشن کر دیتا ہوں آپ اس کو بھی جو ہے ڈاؤنلوڈ کر کے ریڈ کر سکتے ہیں اگر ہم الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اگر لیکچرار کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے لیکچرار جو ریسرچ اوفیسر ہے اس کے لیے کوالیفکیشن جو فرسٹ کلاس ایم ایس ایم فیل ایکویلن ڈگری ہونی چاہیے مطلب اٹھارہن سالا آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور تھرڈ ڈویجن سے جو مطلب آپ کا جو ہے وہ نمبر تھری سے جو کلیر ہونا چاہیے سب کچھ اس کے بعد سیسٹن پروفیسر سینئر جو ریسرچ اوفیسر ہے اس کی کوالیفکیشن پی ایچ ڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ریلیونٹ فیل جس فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد اسوسیئٹ پروفیسر کی جو ہے کوالیفکیشن پی ایچ ڈی ریلیونٹ فیل ہے اس کے بعد ایکسپیرینس دس سال کا ہے اس کے بعد پانس سال کا ایکسپیرینس پی ایچ ڈی ٹیچنگ ریسرچ وغیرہ کا جو کمپلیٹ ڈیفائن کر دیا گیا ہے اس کے بعد اگر پروفیسر کی بات کرتے ہیں تو اس میں پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے پندرہ سال کا آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس یا ریسرچ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے یا دس سال کا ایکسپیرینس اس کے ساتھ آگے الگ کرائیٹری ہے پبلیکیشن کا جو ہے ایکسپیرینس وہ بھی ساتھ ہوگا اس کے بعد اگر انجینئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ ڈسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو اس میں لیکچرار کی جو کوالیفکیشن ہے ایم ایس ایم فل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اسسسٹن پروفیسر کی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اسی طرح اسوسیٹ پروفیسر کی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اور پروفیسر کی بھی پی ایچ ڈی ساتھ ایکسپیرینس کا ڈیفرنس آ جاتا ہے لا میں سیم جو ہے لیکچرار کے ایل ایل بھی ہونا چاہیے اسوسیٹ جو اسسسٹن پروفیسر کی پی ایچ ڈی ساتھ ایل ایل ایم اور جو کوالیفکیشن ساتھ روکائرمنٹ ہیں کمپلیٹ ان کو آپ یہاں سے سٹڈی کر سکتے ہیں اسوسیٹ جو پروفیسر ہے اس کی کوالیفکیشن پی ایچ ڈی ایل ایل ایم اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے ساتھ میں دس سال کا ٹھیک ہے اس کے بعد پروفیسر کی باری آتی ہے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو لیکچرار کے لیے فرسٹ کلاس ڈگری ہونی چاہیے ایچ ڈی سی سے جو ہے کبھی بھی تھرڈ ڈیویجن آپ کی اکیڈمنگ کیریر میں نہ ہوں اس کے بعد جو تمام طرح اپلیکیشنز آن لائن ہوگا اور اپلیکیشن آن لائن شیل ناٹ بھی ایکسپٹڈ مطلب صرف ہی آن لائن جو اپلیکیشنز آپ سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی صورت بھی سمیٹ نہیں کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ جو جتنی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اچھی طرح one by one read کرنے کے بعد apply start کیجئے گا کیونکہ یہ جو ہیں بہت بڑے لیول کی پوست ہوتی ہیں ان میں مائنر سا بھی اگر mistake ہو جائے تو وہ issue بن جاتا ہے تو آپ کو جو ہے job ملنے کے chances ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اسی لئے تمام طرح جو ہے requirements کو ان کو اچھی طرح read کرنے کے بعد اپلائی کیجئے گا میں جو ایڈورٹائزمنٹ کا ایچڈی میں جو pdf کا جو link ہے وہ بھی description میں put کر دیتا ہوں وہاں سے آپ لوگ جو ہے اس میں apply کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح read کرنے کے بعد جو ہے پھر apply کیجئے گا اور اگر ہم apply کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے اوپر اس website کا جو ہے آپ link جو ہے یہاں google پہ آپ simple صرف لکھیں گے کہ university of the university of Punjab اس کا جو ہے online apply ٹھیک ہے تو آگے آپ کو یہ پاس یہی link آ جائے گا یا اس جو ہے website کا link بھی میں description میں put کر دیتا ہوں وہاں سے اس کے اوپر جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک page open ہوگا new اس کے اوپر تمام طرح vacancies وہ اچھی طرح جو ہے دوبارہ سے انہوں نے define کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے کون کون سی institute میں کون کون سی campus میں کون کون سی positions announce اس کے مطابق آپ اس کو read کر کے اچھی طرح بعد میں اس کے اوپر click کریں گے جو post ہوتی ہے جیسے اگر professor کی ہم بات کرتے ہیں political science کی اس کے اوپر جیسے ہی click کروں گا تو یہ post detail open ہو جائے گی اس کے بعد نیچے یہاں پہ آجے گا apply online تو جیسے apply online ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنا account create کرنا ہے اگر پہلے account ہے تو یہاں پہ login ہو سکتے ہیں اگر نئی account تو یہاں پہ sign up کرنے کے بعد اپنا account create کرنے کے بعد آگے آپ جو ہے form کو fill کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کافی information ملی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو subscribe کر دیں bell icon press کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی jobs کی update آپ تک آسانی پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ